محکوم موسمیات نے تلنگانہ بھر میں موسیلہ دھار بارش کی پیش خیاسی کرتے ہوئے حیدر بار سمیت 15 اسلاح کے لیے یلو الٹ چاری کیا ہے انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کے چلتے تلنگانہ میں موسیلہ دھار بارش کا انتباہ دیا ہے موسمیات محکومی کے حقام میں حیدر بار سمیت آدیل آباد، آصف آباد، منشریال، نیرمل، نیسام آباد، جگتیال، سرسلہ، کریم نگر، پیدا پلی کے علاوہ بھوپار پلی، ملگو، کتاگڑم، کھمم، ورنگل اور ہنم کھنڈا ازلا میں بھاری بارش کا امکان جتایا ہے اور لوگوں کو مہتات رہنی کا مشکلہ دیا ہے دوسری جانب زلہ حقام کو بھی چوکس کر دیا گیا ہے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص میں جلسے رحمت العالمین اور کلہین ناتیا مشاہرے کا انقات کیا جارا ہمیں پارٹی دفتردار السلام میں جلسے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ناتیا مشاہرے کے انقات کی تیاریں شروع ہو گئی ہیں بیسٹ اصددین ویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی زیر انگرانی چوبیس ستمبر ورود اتوار بعد نماز عشاء جلسہ رحمت العالمین منقب کیا جائے گا ریاست اکر پردش سے تعلق رکھنے والے مفقیر ملت توصیف رضا مزباہی مہمان مقرر ہوں گے جبکہ شہر حیدرباد سے وابستہ علماء و مشاہقین و مفتیان اکرام بھی جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطر کریں گے پلہ ہند ناتیا مشاہرہ صدر مجلس بیسٹ اصددین ویسی کی زیر انگرانی پچیس ستمبر بروسکیر بعد نماز عشاء دارالسلام میں ہی منقبت ہوگا مشاہرے میں دیگر ریاستوں جیسے راجستان اتفردش بھوپال کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف عزلہ کی شورہ اکرام شرکت کریں گے اور باردہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ افیدت پیش کریں گے دارالسلام میں جلسہ رحمت العالمین اور کل ہند ناتیا مشاہرے کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے ملتظمین نے عاشق رلی رسول سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ملابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شاہی مسجد باغ عیامہ نام پلی میں منقلہ شجرکاری و پودوں کی تقسیم پرگرام میں حصہ لیتے ہوئے ریاست کی تمام مساجد و مدارس کے ملتظمین سے خاص مواقعوں پر شجرکاری اور پودوں کی تقسیم کو آم کرنے کی خواہش کی ہے ملابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شاہی مسجد باغ عیامہ کے جانب سے بعد نماز جمعہ شجرکاری اور پودوں کی تقسیم کا احتمال کیا گیا خزر داخلہ محمد محمود علی نے بطور مہمان خصوصی اور کمیشنر و سیکرٹری اخیتی وحبود سید عمر جلیل نے بطور مہمان ازازی شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فائدہ لگانے سے دنیا میں فائدہ حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی عجر ملتا ہے جب تک ہمارے لگائے گئے پودے زندہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ثواب جاریہ کی طور پر جاہی رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاہی مسجد کے تمام ذمہ داران خابل مبارک بات ہیں جنہوں نے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شجرکاری مہم شروع کی وزیر داخلہ نے کہا کہ شجرکاری سے پاکیزہ اور خوشگوار ماحول مہیا ہوتا ہے وزیر نے شجرکاری سے موسم میں تبدیلی واقع ہونے بہترین بارش ہونے گرمی کی شیدت میں کمی آنے صاف اور پاکیزہ اکسجن مہیا ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبی کو شجرکاری کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ماحول پاک وہ صاف رہے وزیر داخلہ نے رفنے پارلیمنٹ سالتوش کمار اور وزیر اعلیہ کیسی آر کا شکری آدھا کرتے ہو کہا کہ ان کی وجہ سے ریاست میں شجرکاری عام ہو رہی ہے ہون مینسٹر نے ریاست بھر کے تمام مساجد ومدائز کے منتظمین سے گزارج کی ہے کہ وہ بھی خاص مواقعوں پر شجرکاری اور پودو کی تخصیم کو عام کریں وزیر داخلہ نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے تناظر میں کہا کہ مرکزی ملاد کمیٹی کے ذمہ داران نے گنیشوی سرجن کے پیش نظر ملاد جلوس کو ملتبی کیا ہے جو کہ خوش آئین بات ہیں انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام میں ہر وقت امن محبت بھائی چارہ افوہ درگزر اور وقت وہ حالات کے تخازوں کے مطابق حکمت امبی کو ترجیح دی ہے اور تصادم و ٹکڑاؤ جیسے حالات کو نہ پسند کیا ہے ہمارے علماء اکرام جو ہمارے رہنما وہ رہبر ہیں وقتاں فوقتاں قوم و ملت یہ رہنمای کے ذریعے اپنی دور اندیشی اور تدبت کا مظاہرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ چونکہ گنیش بیسرچن اور ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 28 ستمبر کو آ رہے ہیں دونوں مواقعوں پر جلوس نکالے جاتے ہیں لیکن علماء اکرام اور ملاد جلوس کے ذمہ داران نے بارہ ربی لول 28 ستمبر کے بجائے یکم اکتوبر کو جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ خوش آئیند بات ہے بزر داخلہ نے جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کی تنقیب دی اور جلوس کے ذمہ داران کو اس طرح کی حکمت امی اختیار کرنے اور روایتی گنگا جمعی تنقیب کو پروہان کھڑانے کی پیش رکھ پر مبارک بات دی محمد محمود علی نے تمام علماء اکرام اور ملاد جلوس کمیٹی کے ذمہ داران سے اظہار تشکر کرتے ہوئے عوام سے بھی اپیر کی ہے کہ وہ انتہائی صبر اور پر امن انداز میں عید مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے اور حکومت کے ساتھ امن کی برخراری کی کوششوں میں تاؤن کریں اور سب سے اہم بات میں سارے ملاد کمیٹی کے صدروں کا دل کی گرہ سے شکریہ آتا کرتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ امن چاہتے ہیں اور اسلام ہمیشہ امن پھیلاتا رہے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور بھائی چارگی کی جو بات کی ہے اسی کے لئے ایک دوسرے پر جو سیکرپائز کرتے ہیں چونکہ گنیش تہوار اور ملاد النبی کا ایک ہی دن جلوس کا اعتمام ہو رہا تھا اس کے لئے ہمارے خاص طور سے ملاد کمیٹی کے صدروں نے جو میراد کے وجہے اتوار کا پرمیشن لیا ہے میں دل کی گرہ سے انہوں کا شکریہ آتا کرتا ہوں چونکہ امن سب سے اہم چیز جتنا امن رہے گا اتنی ترقی ہو سیکھی جتنا ایک دوسرے پر سیکرپائز کرتے ہیں اسلامی تعلیمات پر جو اعمل کرتے ہیں یقین ان لوگوں دل کی گرہ سے مبارک بات دیتا ہوں آج ہیدراباد کے اندر بہت اچھا ماحول ہے تلنگانہ بننے کے بعد ہانیبل چیف مستر صاحب نے گنگا جمعہ تحضیب کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اگر ہندوستان میں کہیں گنگا جمعہ تحضیب نظر آتا ہے تو تلنگانہ میں نظر آتا ہے تو آج جو ہمارے خاص طور سے میلات کمیٹی کے صدروں نے جو ذمہ داری نبھائی ہے اس کامیٹی کے ہم سے شکریہ آتا کرتا ہے سٹیشن گھنپور کے بی آر ایس رکنے اسمبلی ٹی راجعیہ نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں مل سی کڑیم سریحری جو کہ سٹیشن گھنپور کے بی آر ایس امیدوار ہیں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے بی آر ایس خیادت کی جانب سے سٹیشن گھنپور حلقے سے ایمیلے ٹی راجعیہ کو ٹکٹ نہ دینے پر اختلافات سامنے آئے تھے ٹی راجعیہ ان کے بجائے ایمیل سی کڑیم سریحری کو ٹکٹ دینے سے ناراض تھے تاہم اب یہ ناراض کی دور ہونے کا پتہ چلا ہے وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کی موجود کی میں ایمیلے راجعیہ اور ایمیل سی کڑیم سریحری کے درمیان سمجھوتا ہو کیا ہے کٹی آر نے پرگتی بھون میں دونوں رہنماؤں سے ملاقات کی اور تبدلہ خیال کیا ذریعہ سنا انہوں نے ٹی راجعیہ کو پارٹی میں مناسب اہتا دینے کا تیہ خندیا دوسری جانب سٹیشن گھنپور ایمیلے نے آئندہ انتخابات میں کڑیم سریحری کی مکمل حمایت اور سٹیشن گھنپور سے انہیں کامیاب بنانے کے لیے تاؤن کا اعلان کیا ہے ایمیل سی کڑیم سریحری نے ایمیلے راجعیہ کا شکریہ آدھا کیا اور راجعیہ کی حمایت سے سٹیشن گھنپور حلقے میں گلابی پرچم لہرانے کا یقین ظاہر کیا تلگانا کی وزیر برائے سیاحت و سخاپت ڈاکٹر بی سنواز گورڈ نے سری لنکا کے جہازرانی اور شہری ہوابازی کے وزید نرمز ریپالا ڈی سلوہ سے ملاقات کی وزیر سیاحت ڈاکٹر بی سنواز گورڈ سری لنکا کے کولمبو کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے جمعہ کے روز کولمبو میں جہازرانی اور شہری ہوابازی کے وزیر نرمز ریپالا ڈی سلوہ سے ملاقات کی اور حکومت تلنگانا کی جانب سے بدھ مراکس کی ترخی بدھ سیاہوں کو راقت کرنے تلنگانا اور سری لنکا کے تعلقات کو بہتر بنانے کے افتامات پر تبادلہ خیال کیا دنیس نا سری نواز گورڈ نے سری لنکا وزیر مملکت کو تلنگانا آنے کی دعوت بی دی جس پر انہوں نے مصبت ردیون کا اظہار کیا کولین مدلی سے تحاد المسلمین کے چندران گھٹر اپنے اسمبلی اکبر الدین اوویسی نے کلیانا لکشمی اور شادی مبارک سکیم کے چیکس تقسیم کیے خائدہ بخانانا اکبر الدین اوویسی نے اوویسی سکول آف ایکسلنس باخر بنلا گڑا میں چیکس تقسیم پروگرام میں حصہ لیا اور کلیانا لکشمی کے ایک سو پندرہ شادی مبارک سکیم کے چار سو تیرانوے استفادہ کنندگان کو چیکس حوالے کیے اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خواتین کو پرانے شہر کی ترخی کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آرازتہ کرنے اور اپنے بچوں کا داخلہ اویسی سکول آف ایکسلنس میں کروانے کا مشورہ دیا انہوں نے اویسی سکول آف ایکسلنس کی کارکردگی اور خواتین کو خود مختفی بنانے کیلئے کیے جا رہے اکامات کر بھی روشنی ڈالی خرید 27 ہزار پینشنز اگر جاتے ہیں وزید کے بیواؤں کے صحیحوں کے اپاہی لوگوں کے اگر جاتے ہیں تو وہ بھی سب سے زیادہ 27 ہزار جیکس کے خرید چندرہ انگلٹے میں دیے جاتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے سرکیاتی سرگرنیاں ہوں آپ نے خود آتی آتے دیکھا جی روڈ وائٹنگ ہو رہی ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ شہر میں کئی برگی روڈ کی توسی ہو رہی ہے اور جس پین روڈ سے آپ نے اندر داخل ہوئے وہاں پر بھی فلائی اوور آنا 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 ہے آپ اس بابانگر کے پاس ایک فلائی اوور آنا آنا ہے اور پھر موڈل کاریڈور آوائے چندرہ انگلٹے سے بلہ گلے تک جہاں پر سیکل کا ٹریک ہوگا واکنگ ان جوگن کا ٹریک ہوگا سروس روڈ ہوگی ایک خوبصورت روڈ بھلخ ایسنگلی چندرہ انگلٹے میں آ رہی ہے یہ بھی ایک کامیاتی ہے کور ہاں ہوگی ایک کامیاتی ہے کور ہاں ہوگی ایک کامیاتی ہے کور ہاں ہوگی سکولرشپ سے مطالق چیف منسٹرس اوورسیس سکولرشپ سکین کے لیے دفعوست داخل کرنے کی تاریخ میں پچیس ستمبر تک توسی کر دی ہے سید عمر جلیل پرنسپل سیکرٹری و کمیشنر اخیتی بہبود نے اس سلسلے میں احکامات جاری کرتے ہوئے تمام ازلہ کے ڈسٹرک مائنورٹی ویلفر آفیسز کو تاریخ میں توسیق اطلاع دی ہے اوورسیس سکولرشپ کے لیے بائیس اگر سے دفعوستوں کے اتخال کا آغاز ہوا تھا اور اکیس ستمبر آخری تاریخ مخرر کی گئی تھی آپ کا بتا دیں کہ سپرنگ سیزن دو ہزار تیس کے لیے آن لائن دفعوستوں کے اتخال میں سینٹر فور گوڈ گووننس میں تقنیقی خرابی کے سبب تقریباً چار دن تک دفعوستیں داخل نہیں کی جا سکی ہیں تقنیقی خرابی کے سبب عوام کو سہولت فراہم کرنے کی غلط سے دفعوستوں کے اتخال کی تاریخ میں چار دن کی توانسی کی گئی ہے اب دفعوست گزار پچیس ستمبر شام پانچ بجے تک دفعوستیں داخل کر سکیں گے سید عمر جلیل نے اخلیتی طلبہ سے اس سہولت سے استفادے کی خواہش کی ہے وازرہ کے اوورسیس سکولرشپ کے لیے دا حال ریاست سے چھ سو سے زائد آن لائن دفعوستیں محصول ہوئی ہیں سکولرشپ کے لیے انچنیئری اور پوسٹ کارڈویشن میں امیدواروں کو ساپ پیسد نشانات کے ساتھ ساتھ دیگر دستاویزات داخل کرنے ہوتے ہیں درخواست گزار طلبہ کے سرپرستوں کی سالانہ آمدنی پانچ لاکھ روپیے ہونی چاہیے طلبہ جن ممالکی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں ان میں امریکہ، برطانیہ، آسٹیلیا، کینیڈا، سنگاپور، فرانس، جرمنی، جاپان، میوزیلینڈ اور جنوبی کوریا شامل ہیں آن لائن درخواستیں ویب سائٹ www.telangana-inpass.cgd.gov.in پر داخل کی جا سکتی ہیں حیدرباد ٹرافک پولیس کے ایڈیشنل کمیشنر جی سودھیر بابو نے گانیش جولوس اور بیسر جن کے انتظامات کے خطوص میں تلنگانا سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے اہدداروں کے ساتھ ایک اشلاس کیا حیدرباد میں گانیش تہوار اور مورتیوں کے ویسر جن کا آخاز ہو چکا ہے جو کہ 28 ستمبر تک جاری رہے گا ایڈیشنل سی پی ٹرافک جی سودھیر بابو نے ٹی ایس آر ٹی سی حکام کے ساتھ ایک اشلاس منقف کرتے ہوئے گانیش مورتیوں کے ویسر جن کے انتظامات اور ٹرافک تحتیدات پر توادلائے خیال کیا اشلاس میں راہو الہیگڑے بی کے ڈی سی پی آئی کے علاوہ ڈی سری نواز وہ دیگر افسران نے شرکت کی تلنگانہ کی وزیر براہ اطلاعات اور شہری تعلقات ڈاکٹر پٹنہ مہندر رڈی کا کہنا ہے کہ حکومت صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے پرعظم ہے وزیر ڈاکٹر پی مہندر رڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر سیکرٹریٹ میں محکوم اطلاعات اور شہری تعلقات کے اہدداروں کا ایک جائزہ اشلاس طلب کیا محکومے کی کمیشنر اشوکرڈی ڈاکٹر راجہ مولی کے علاوہ تمام ازلا کے ذمہ داران میں اطلاعات میں شرکت کی اس موقع پر وزیر نے محکوم اطلاعات کو مستحقم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ محکوم اطلاعات میں مخلوع 361 آسامیوں کو پور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیاہ سے نمائندہ کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعظم ہے حکومت کے فلاحی پروگرام کو موثر انداز میں عوام تک پہنچانا چاہیے پتنا مہیندر ریڈی نے محکوم اطلاعات کے افسران کو سخت محنت کرتے ہوئے محکومے کا نام روشن کرنے کا مشورہ بھی دیا شہر حضرباد میں تلنگانا خانونساز آساملی کے احاطے میں ایک بڑا درخت گیر پڑا ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا تفصیلات کو مطابق تلنگانا خانونساز آساملی کے احاطے میں موجود کینٹین میں ایک بڑا درخت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے خود قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا ہے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکنے آساملی کو سمہ یودین نے خلقے کے مختلف علاقوں میں جاری باکس ٹائپ ڈرین اور این پی ٹو پائپ لائن کے کاموں کاموائے نہ کیا دست اصددین اوے سی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین ہیدار پر کاروان رکنے آساملی کو سمہ یودین نے ندیب کالونی اور عمر فنکشن ہال کے خریب باکس ٹائپ ڈرین اور این پی ٹو پائپ لائن کے کاموں کی پیش رکھ کا جائزہ لیا اوہدہ داروں سے کاموں سے مطالف تفصیلات حاصل کی خوصہ مہ یودین نے ان کاموں کو جنگی خطور پر مکامل کرنے کو کہا ہے دنیا سنا ایم ایل اے نے کاروان حلقے کے دگر علاقوں کا بھی دورہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ اے آئی ایم آئی ایم کارپوریٹس اور سرگرم کارکن موجود تھے مرکزی حکومت نے حیدباد اور بینگلور کے درمیان وندے بھارت ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نرے مرکزی حکومت نے تلگانا کی عوام کی سہولت کے لیے تیسری وندے بھارت ٹرین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سکندرباد ویشا کا پٹنم سکندرباد تیروپتی وندے بھارت ٹرین کے بعد حیدرباد بینگلور وندے بھارت ٹرین کے مات شروع ہونے جا رہی ہیں اس ٹرین کے ذریعے حیدرباد سے بینگلور پہنچنے میں صرف ساڑھے آٹھ گھنٹے لگے گے یہ ٹرین کا چگوڑا حیدرباد سے چلے گی 24 ستمبر کو نئی دہلی سے وزیر آزم نریندر موڈی ورچولی اس خدمت کو شروع کریں گے تلگانا گورنر تمیلی سائز سنرہ راجن اور مرکزی وزیر موڈیگر اس پروگرام میں شریف ہوں گے ہر روز چہہ شمبے پچھوڑ کر یہ ٹرین کاشی گوڑا سے صبح ساڑھے پانچ بجے بینگلورت کے لیے روانہ ہوگی اور محبوب نگر کنول آنانتپور سے گزرتے ہوئے دو بچ کر پندرہ منٹ پر یشونتپور پہنچے گی یشونتپور سے دو پہر تین بجے ٹرین روانہ ہوگی اور آنانتپور پر رکھنے کے بعد کرنول محبوب نگر سٹیشن سے گزرتے ہوئے گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر کاشی گوڑا پہنچے گی ایمیس ایڈیوکیشن اکیڈمی کے چیئرمن محمد عبداللطیف کے ہاتھوں باس فورس کنیکٹ امیگریشن سرویسز کا اقتطاق کیا گیا ہیدباس شہر میں باس فورس کنیکٹ کے ایک اور دفتر کا آغاز ہوا ہے چیئرمن ایمیس ایڈیوکیشن اکیڈمی محمد عبداللطیف نے دفتر کا اقتطاق دیا آپ کا بتا دیں کہ باس فورس کنیکٹ کے ذریعے سٹوڈنٹ ویزا جاپ ویزا ایمیگریشن ویزا ورک پرمیٹ مہیا کروائے جائیں گے محمد عبداللطیف نے باس فورس کنیکٹ کا افتتہ انجام دینے پر مسرد کا اظہار کیا اور اپنے طلبہ پہ مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کی انہوں نے ترکی و دیگر مغربی ممالک میں تعلیم یا پھر ملازمت کی حصول کے خواہش مندوں سے باس فورس کنیکٹ سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے آپ کا بتا دیں کہ باس فورس کنیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ترکی کے لیے سٹوڈنٹ ویزا پروسسنگ کو ترجی دے رہے ہیں اور ترکی کو منتحب کرنے کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچانا اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے رحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کسی بھی استاد کے لیے خوشی کا علمہ ہوتا ہے جب اس کے شاگرد اس کے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں ایسے ہی موقع ہے جہاں پر میرے چار شاگرد مل کے ایک انیشیٹیو لیے باس فورس کنیکٹ کے نام سے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ اور جوب اپچنیڈز کے ساتھ ایسے موقع پر مجھے یہاں پر بھولایا گیا مدھوکی آگیا اور اناغریشن کے لیے کہا گیا تو میں اپنے آپ پر بڑی خوشنس کی نحسوس کر رہا ہوں کہ بھئی اتنا اچھا ایک نیشے کی طرف یہ لوگ لیے ہیں میرا بکہ میں ان کی احمد درزائی کروں انکریج کروں اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی جو ارادے ہیں بڑے نیک ہیں اور ان کے پاس بڑی دورندیشی ہے ایسے دورندیشی اور نیک ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی کام ہوگا وہ بہت آگے بڑھے گا اور بہت فوڈ فوڈ پی رہ گا نہ ہی صرف ہمارے لیے بلکہ جتنی بھی لوگ یہاں پہ انشاءاللہ آئیں گے جائیں گے ان کے لیے کسی نہ کسی درجہ میں کوئی نفع کی بات ضرور ہوگی تو میں اس موقع پہ آپ تمام حضرہ سے گزائش کروں گا کہ آپ تو اگر یوروپ میں یا ترقی میں یا ویسٹرن کنٹریز میں تہیم بھی اگر پڑھنے کا ارادہ ہے یا جوپس کا ارادہ ہے تو ضرور ان حضرہ سے کم کونٹیٹ کریے ان کی اندر والی سنسیارٹی ہے انشاءاللہ ان کی سنجیدگی اور سنسیارٹی کے ریسس پہ آپ کے زیادہ زیادہ پیدا ہوں گا شزاک اللہ حافظ اخوام متحدہ کے عالمی یوم امن کے مقے پر انٹرنیشنل پیس ایمباسڈر نجیب کو ورلڈ پیس آئیکن اوارڈ سے سرپراز کیا گیا اخوام متحدہ کے عالمی یوم امن 21 ستمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے شہر حیدرباد میں بھی ایک تقریب منعقیتی گئی تلنگانہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف لینگویجز اور کلچر کی جانب سے منعقیت تقریب میں بی آئیس کے سینئر لیڈر خلیق رحمان چیئرمن ممتہ محمد گوش چیئرمن آئی جی آئی ایم نے حصہ لیتے ہوئے امن کے فروغ پر زور دیا دنیا سنا نجیب کو جو کہ انٹرنیشنل پیس ایمباسڈر ہیں ورلڈ پیس آئیکن آوارڈ سے نوازا گیا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے رہنما ورکن پارلیمان وائناٹ راہل گاندی نے وزیراعظم نریندر موڈی کو براہ راست تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے حکومت کو دیگر پسماندہ طبخات اور خواتین مخالف خرار دیا کانگریس پارٹی کے ہیڈ پارٹر میں راہل گاندی نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطف کرتے ہوئے خصوصی اجلاس کے انہی خات کی تاریخ کی انہوں نے کہا کہ خواتین ریزرویشن بھی لاکر اسے نافذ کرنے کے لیے جو شرائط تیک کی گئی ہے وہ چوکا دینے والی ہے اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ حکومت کا خواتین کو ریزرویشن دینے کا کوئی ہرادہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کے ریزرویشن کے حوالے سے سب کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی اب نافذ نہیں ہوگا اور آئندہ دس سال تک بھی اس کے نفاظ کا کوئی امکان نہیں ہے کانگریس لیڈر نے کہا کہ اگر حکومت اس بل کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو اسے فوری طور پر حد بندی اور مردم شماری سے مطالق شرائط کو برخواست کرنا ہوگا اور بل کو اسے فوری طور پر نافذ کرنا ہوگا انہوں نے او بی سی کے تعلق سے بھی حکومت پر نشانہ سادہ اور کہا کہ مرکزی حکومت کو نوے با اثر سیکرٹریز چلا رہے ہیں جن میں سے صرف تین او بی سی زبرے کے ہیں یہ ملک کی بڑی آبادی کے مفات میں نہیں ہیں اس لیے ہر پرد کو اس کی آبادی کے مطابق حصہ ملنا چاہیے امریکہ نے ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سفاہتی تناظر پر رد عمل کا اثار پہتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں مالک کے ساتھ رابطے میں ہیں کینیڈا کے وزیراعظم کی جانب سے خالصتانی دہشتگرد ہردیر سی نجار کے ختم میں ہندوستانی ایڈنٹوں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرنے کے بعد ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی برخرار ہے ایسے میں امریکہ کا بیان سامنے آیا ہے امریکہ نے کینیڈا کی تحقیقات کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی غصروار ہے اسے سزا ملنی چاہیے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیکس لیوان نے کہا ہے کہ ہم نے کینیڈا کے وزیراعظم کی جانب سے عوامی سطح پر لگائے گئے الزامات کو سنا اور اس معاملے پر عوامی سطح پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی حمایت اس بات کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہو اس کی تحق تک پہنچنا چاہیے اور خانونی ذرائع سے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے امریکی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ میں نیجی سفایتی بات چیت میں نہیں جا رہا لیکن ہم کینیڈا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ان سے بات چیت کی چاہ رہی ہے اس کی تحقیقات کے لیے وہ جو کچھ بھی اخدامات کر رہے ہیں امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ ہندوستانی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاؤسپٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد